دوستو ایک بار پھر سے سوگتر آپ کے اپنے ہی چینل ڈی ایس نیوز پر دوستو ٹی وی سیریل گیرشتے کی کہلاتا ہی نے گھر گھر کی چہیتی ابنیتری بنا دیا تھا اینہ خان نے اپنی قرید کے شروعات میں جو شورت حاصل کی تھی وہ ابھی بھی بے قرار ہے وہی سفلتا اور لوگوں کا پیار شیوانگی جوشی اور موسند خان کو بھی ملا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم آپ کو بتا دے شیوانگی جوشی اور موسند خان سیریل گیرشتے کی کہلاتا میں کاردک نائرہ کا کردار نبھا کر گھر میں مشہور ہو چکے ہیں یہ ٹی وی جگت کی سب سے لوگ پر یہ جوڑیوں میں سے ایک ہیں ان کی جوڑی کو ریل لائف میں بھی نہیں بلکہ ریل لائف میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ جوڑی دوہزار سترہ سے ہی ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہی ہے اور ان کی ملاقات میں ٹی وی سیریل گیرشتے کی کہلاتا کے سیٹ پر ہوئی تھی یہ دونوں ہمیں لمبے سمجھ سے کپل گوز دے رہے ہیں ان دونوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہیں گھر گھر پسند کیا جاتا ہے چاہیں فیشن کی بات ہو لیوی ڈیوی تصویروں کی بات ہو یا پھر اسٹرگرام پر فوٹوز اپلوڈ کرنے کی بات ہو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ کمفیٹیبل رہتے ہیں ٹی وی کے کارٹک اور نائرہ کو لے کر کافی خبریں بھی سامنے آئی ہیں تو کئی بار تو بریک اپ کی خبریں بھی آئی ہیں لیکن یہ جوڑی ہمیں اسے صحیح آگے بڑھتی رہی ہے ریلیشنٹ میں سمجھ سے کئی لوگوں کے ساتھ آتی ہے لیکن ہمارے کارٹک اور نائرہ نے اس ٹی وی سیریل کی کہانی کے طرح یہاں پر بھی سب کچھ ٹھیک کر لیا تو کیسے ہوا شیوانگی جوشی کو ابینیتہ موسن خان سے پیار تو دوستو آپ کو بتا دے ایک بار شیوانگی جوشی نے اپنے انٹرویو میں خلاصہ کیا تھا کہ ابینیتہ موسن خان سے شیوانگی جوشی کو کیسے پیار ہو گیا تھا شیوانگی جوشی نے انٹرویو میں بتایا کہ ہم پہلے دوست تھی تھے لیکن پھر شیوانگی کو ابینیتہ موسن خان کی سب کی کیر کرنا اور ان کی معصومیت پر پیار آ گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان دونوں کے کپل ہونے کی بات تو پہلے سے ہی چل رہی تھی یہاں تک کی جب ان کا رشتہ شروع بھی نہیں ہوا تھا اور تب بھی ان دونوں کو کپل ہونے کی افوہ اڑتی دکھائی تھی شیوانگی جوشی کو ابینیتہ موسن خان کافی زیادہ ہینسوم اور معصوم لگتے ہیں جہاں شیوانگی جوشی کو ابینیتہ موسن خان کی کیر کرنا بہت زیادہ پسند آیا تھا جہاں ابینیتہ نے شیوانگی جوشی بتاتی ہیں کہ ابینیتہ موسن خان سیرل یہ رشتہ کی کھلاتے کے سیٹ پر سب کی کیر کیا کرتے تھے اور موسن خان کی یہی بات شیوانگی جوشی کو بہت پسند آئی جب دونوں نے اپنا رشتہ فائنل کیا تھا تو یہ خبر کسی سوک کے طرح نہیں آئی تھی لوگوں کو ان کا ٹی وی فریورٹ کپل پہلے سے ہی بہت زیادہ پسند تھا لیکن خبریں آ رہی تھی کہ ابینیتہ موسن خان اور شیوانگی جوشی کا بریک اپ ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ دوستو رشتے میں سب کو صحیح چل رہا ہو ان دونوں کی بریک اپ کی خبریں بھی زور اوپر تھی اور یہ ابھی حالی کی بات ہے جہاں ہر جگہ ابینیتہ موسن خان اور شیوانگی جوشی کی یہ خبر سامنے آئی تھی موسن خان اور شیوانگی جوشی نے ایک دوسرے سے بریک اپ کر لیا ہے ان کی فینس کو تو تب یقین ہوا جب شیوانگی جوشی کا برٹھڑے تھا اور ابینیتہ موسن خان ان کے برٹھڑے میں نہیں آ پائے جہاں درچہ کافی زیادہ چندت ہو گئی کہ ابینیتہ موسن خان اور شیوانگی جوشی کا بریک اپ ہو چکا ہے لیکن جب ابنیتہ موزن خان سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ آپ شیوانگی جوشی کے برثڑے پر کیوں نہیں آ پائیں تب ابنیتہ موزن خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں اس لیے شیوانگی جوشی کے برثڑے پر نہیں آ پائیا کیونکہ میں اپنے نیو سونگ کے شوٹ کے وجہ سے ویزی تھا اور اسی وجہ سے ابنیتہ موزن خان شیوانگی جوشی کے برثڑے پر نہیں آ پائیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ ابینیتا محسن خان نے شیوانگی جوشی کو برثڑے وش کیا تھا جہاں ابینیتا محسن خان نے اپنے اسٹرگرام اکاؤنٹ پر اسٹوری لگائی تھی شیوانگی جوشی کے برثڑے کی اور وش کیا تھا شیوانگی جوشی کو دوستو آپ کو شیوانگی جوشی اور ابینیتا محسن خان کی لائف اسٹوری کینسی لگی آپ پھر میں کومنٹ چکس میں کومنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پیسٹ کر دے تاکہ آپ دیکھ سکتے سب سے پہلے ہماری ویڈیو